دوستو بھاگے لکشمی گانے والے اپیسوڈ میں جہاں ریشی اس سمیں نیلم سے پوچھتا ہوئے نظر آئے گے کہ آخر کار تم کہنا کیا چاہتی ہو کیونکہ نیلم بولے گی کہ تم لکشمی سے مل چکے ہو اور یہ ٹیچر کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ وہی لکشمی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تمہارا یا ہماری پریوار کا کسی بھی طریقہ کا کوئی بھی سمپرک اس سمیں لکشمی کے ساتھ میں ہو اور اہی بات روحن کی تو روحن بھی لکشمی کے آس پاس پیٹ نہیں ہونا چاہیے ہم اس کے لئے کوئی بھی ٹیچر لیں گے لیکن ہم کبھی بھی ہاں سے لکشمی کو نہیں اس کے لئے پرٹکٹ کریں گے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سمیں کہانی کا دوستو ایک نہیں بلکہ سمیں کئی اور بھی ٹوشٹ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہتے ہیں جو ہوتا ہے ساید وہ اچھے کے لئے ہی ہوتا ہے لیکن دوستو اب جو ہونے جا رہا ہے وہ آپ لوگوں کے لئے اور بھی گھنا دلچسپ ہوتا ہوا ہی نظر آئے گا کیونکہ دوستو سب لوگ حیران ہیں پریسان ہیں حیران اور پریسان ہونے کے پیچھے آپ لوگ لوجک جان سکتے ہیں ریجن جان سکتے ہیں کیونکہ دوستو ریجن بھی ایک نہیں ہے بلکہ سمیں کئی اور بھی ریجن دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہر ایک چیز کے پیچھے ایک بہت بڑی ٹرچڈی ہوتی ہے دوستو بہت بڑی کہانی ہوتی ہے اور اس سمیں وہی کہانی اب آپ لوگوں کے بیچ میں دیکھنے کو ملتی ہوئی نظر آنے والی ہے کیونکہ دوستو فائنلی سب لوگ اس سمیں تو پریسان ہیں اور پریسان ہونے کے پیچھے لگاتار بہت چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کیونکہ دوستو سب لوگوں کا ماننا یہ ہے جو ہوگا وہ ایک الگ ہی طریقہ سے ہی دکھایا جائے گا کیونکہ اس سمیں پور روپ سے یہاں پر رسی اور لکشمی ایک دوسرے کے ساتھ میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور نیلم کو اس رسی ٹکر دیتا ہوا ہی نظر آنے والا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں میرا نام ہے روہیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں کیونکہ دوستو آنے والے اپیسوڈ میں جہاں آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ نیلم یہاں پر بہت بڑا توپان کھڑا کرتی ہوئی نظر آنے والی ہے لکشمی اور رسی کے لیے ساتھ ہی دوستو میرا نام ہے روہیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے جو روپ دیئے